مرکز حکومت میں جاری کے احکامات الہباد روشنباغ احتجاجی دھنے کے اخلاف پولیس کی بڑی کاروائی ہائیدر آباد میرے خاندان کی حمایت کی جائے کرونا ویرس سے متاثرہ شخص کا جذباتی ویڈیو سپریم کورٹ میں داخلہ بند اہم سماعتیں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے دہلی کا پیسٹھ ہزار کرو روپے پر مشتمل بجٹ پیش کرونا کے لئے پچاس کرو روپے کا اعلان مغربی بنگال میں کورٹا سے ہوئی پہلی مہود ستاون سالہ شخص علاج کی دوران حلاق انتخابی بانڈ معاملے کی سماعت کرنے والے رنجن گگوئی کو بھی معاملہ یاد نہیں پرائیویٹ لیب میں کورٹا جانچ کیلئے ذابطہ جاری ہندوستانی کمپنیوں کی میڈیکل کٹ کو اجازت ملی ایمز کی سبی اوپیڈی خدمات عارضی طور پر بند بیہار بورڈ اگزام کے پرچون کی جانچ نہ کرنے کی وجہ سے پچیس ہزار ٹیچر معطل کیس درج ترکی میں کورٹا کا قہر جاری بارہ ہلاک مزید دو سو ستہتر کیسز کی تصدیق دنیا بھر میں تین لاک پینٹیس ہزار مریض ہلاکتیں چودہ ہزار چھ سو ایک دن میں امریکہ میں آٹھ ہزار متاثر کورٹا وائرس سعودی عرب میں اکیس دن کا جزوی کرفی نافذ امریکہ کورٹا سے متاثر تیسرا بڑا ملق قرار ٹرمپ کا کم کے نام مراسلہ ہم کرنا کے خلاف جد جہن میں تعاون کے لئے تیار ہیں کروشیہ زلزلی کی وجہ سے باہر نکلنے پر مجبور شہری ایک دوسرے سے فاصلے پر رہے ہیں شام ادلی میں دوسری ترکی روس مشتری کا پیٹرولیگ مطمئن رہیں اور گھروں میں رہنا جاری رکھیں اردوگان کا بیان ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہیں ناظرین میں انسار اسی سنت بھی آج کی تازہ ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں تفصیلات میں جانے سے پہل میں آپ لوگوں کی تلعہ کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تفسرہ کیا گیا ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ ہر طرف کرونا ہی کرونا ہے جو بھی خبر کھولیں آپ کو کرونا کے خبر ملے گی اس لئے کہ اس وقت پوری دنیا لاکڈاؤن ہے ظاہر سے بات ہے کہ اس حالات میں وہی خبریں ہوں گی بہر گئے ناظرین آپ لوگ جن لوگوں نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں دوسروں تو پھیلانے کی کوشش کریں نئے افراد کو سیدھی بات سے جوڑے اور ہمارے چینل کی جو لنکس یہاں پر شیئر کیے گئے ہیں ڈسکرپشن میں وہاں جائیں اور اس کو بھی آپ لوگ لائک کریں فالو کریں سبسکرائب کریں تاکہ کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو آپ کو ہماری ساری ڈیٹیل سے دوسرے چینل کے ذریعے سے بھی ملتی رہیں بہر گئے ناظرین پہلی خبر کرناٹک سے کرناٹک حکومت نے کورنا ویرس کی وابا پر قابو پانے کے لئے سخت اقدامات کرنے شروع کر دی ہیں ملک میں پہلی بار کرناٹک حکومت نے ریاست کی تمام مساجد میں جمعہ سمیں تمام نمازوں کو معطل کرنے کا حکم دیا ہے اس سلسلے میں محکمہ اقلیتی بہبود کے سیکریٹری کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں ان حکامات کی مطابق اکتیس مارچ تک ریاست کرناٹک کی تمام مساجد میں جمعہ سمیں تمام نمازوں کو معطل کرنے کی ہدایت دی گئے ان حکامات میں کہا گیا ہے کہ کورنا ویرس کے وابا پر قابو پانے کے لئے فیصلہ کیا گیا ریاستی حکومت کی اس فیصلے کے بعد اب مساجد کمیوٹیوں کی جانب سے اس سلسلے میں اقدامات کیے جانے کی امید ہے اب خبر نئی دے لیسے کورنا ویرس کے وابا پر قابو پانے کے لئے ملک بھر میں اسی ازلہ کو مقفل کر دیا گیا ہے تمام ضروری خدمات کو بھی بند کر دیا گیا ہے گھرے لو راستوں پر چلنے والی گئر لائن کمپنیوں کی پروازیں بھی معطل کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے منگل کو آدھی راست سے کوئی بھی گھرے لو پروازیں وران نہیں بھر پائیں گی انیس مارچ کوئی حکومت نے تمام یہ لائنز کو ہدایت جاری کی ہیں کی تھی کہ بائیس مارچ سے ہندوستان سے کوئی بھی بین اور اقوام پرواز وران نہیں بھرے گی اب خبر الہباس یہاں کے روشن باغ میں شہرت قانون اور ین پی آر کے خلاف وشتہ ستہتر دنوں سے جارے ہتیجاجی دھرنے کے خلاف پولیس نے بڑی کاروائی کی ہے اور ظلم و ستم کو اپنایا ہے مقام پولیس نے ہتیجاجی دھرنے میں شامل ستہتر ایس افراد کے خلاف دفعہ ون فورٹی فور کے تحت مقدمہ بھی درج کرتے ہوئے اس وقت یک نیا ظلم ڈھانی کی کوشش کی ہے مسلم خواتین پر اہتیجاجیوں کارونا وائرس کے خطرات کے پیشے نظر مقام پولیس انتظامیہ گوشتہ کئی دنوں سے روشن باغ اہتیجاجی دھرنے میں شامل خواتین کو بتایا جا رہا ہے کہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی اس کے لئے پولیس انتظامیہ نے شہر کے دانشوروں اور معزز افراد کی خدمات بھی حاصل کی تھی لیکن اہتیجاجی خواتین اور پولیس کے درمیان دھرنے کو ختم کرنے کو لے کر اتفاق رائے نہیں بن پایا گفتہ شنید کی ناکامی کے بعد بوشتہ شب پولیس نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے دھرنے میں شامل ایک سو ستہتر افراد پر وعبائی امراض ایکٹ کے تحت یا فائار درج کرتے ہوئے جبرن ان کو جو ہے قانونی کاروائی میں لینے کی کوشش کی ہے اس کے علاوہ پولیس نے دفعہ ون فورٹی فور کی خلافرزی کے الزام میں بھی خواتین کو زبردست دیا اور جبرن دو سو پچیس افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا ہے اب خبر ہیدراباس اندرہ پردیش کی زلہ کرشنا سے تال رکنے والا ایک نوجوان جو کرونا وائرس سے مصبت پایا گیا اس نے ایک جذباتی ویڈیو اسپتال کے الگ تھلگ وار سے جاری کرتے ہوئے اپنے خاندان کے حمایت کے خواہش کی ہے یہ تئیس سالہ نوجوان چند دن پہلے اس موزی وائرس کا شکار ہو گیا تھا جس کے بعد اس کو ویڈیو وارا کے سرکار اسپتال میں داخل کروایا گیا ہے اس نے ایک ویڈیو بناتے ہوئے عوام سے اپیل کی ہے کہ اس کے مشکل وقت میں اس کی حمایت کی جائے اس کے خاندان کی ودد کی جائے اس نے کہا میں ایک طالب علم ہوں اور پیریس سے آیا ہوں میں سولہ مارچ کو دہلی پہنچا دہلی کے ائرپورٹ پر میری جانچ کی گئی اور مجھ میں کوئی بھی علامت نہیں پائی گئی اس کے بعد میں سترہ مارچ کو ہیڈراباد پہنچا میں پرائیویٹ کیپ میں ہیڈراباد سے ویڈیوارا پہنچا مجھے گھر پہنچنے میں چھ گھنٹے لگے بلدیا کی ویڈلیس کی ٹیم نے اس سے خواہش کی کہ میں چودہ دنوں تک گھر میں یہ الگ تھا لگ رہا ہوں میں نے ان حکامات پر پابندی کی اور گھر پر ہی رہا ایک اور خبر نئی دہلی سے سپریم کورٹ نے ملک میں کورنا وائرس کی تیزی سے ہو رہے پھیلاو کے پیشنزہ عدالت میں سبی کی داخلے پر پابندی لگا دی ہے صرف انتہائی ضروری مقدمات کی سماعت ویڈیو کانفرنسنگ کی ذریعہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے چیف جسٹس شرط اروند بوپڑے اور جسٹس ڈیوائی چندرچوڑ کی بینچ نے کورنا وائرس کے بڑھتے اثرات کو دیکھتے ہوئے پیر کو تیہ کیا کہ اب حکم ثانی بہت ضروری معاملات میں ہی سماعت ہوگی اور یہ سماعت بھی ویڈیو کانفرنسنگ کی ذریعہ کی جائے گی اب خبر نئی دہلی سے دہلی حکومت نے پیر کو دو ہزار بیس اور اکیس کے لئے پنسٹ ہزار کروڑ روپے کا بجٹ پیش کرتے ہوئے تعلیم اور صحت کو ترجیح دیتے ہوئے دہل حکومت میں مرکز کی ایوشمان بھارت یوجنا کورنا وائرس کی مد میں پچاس کروڑ روپے دو سو یونٹ تک بجلی مفت اور خواتین کو دہلی ٹرانسپورٹ کارپریشن کی بسوں میں مفت سفر کی سکیم برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے وزیر خزانہ منش سسودیا نے آج اسمبلی میں آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ گشتہ پانچ برسوں کی طرح صحت اور تعلیم کی شعبے حکومت کی ترجیح جاری رہے گی روہ مالی سال کے لیے دلی حکومت کا بجٹ ساٹھ ہزار کروڑ روپے کا تھا سسودیا نے دوہزار بیس اور اکیس مستحق شعبے کے لیے سات ہزار سات سو چار کروڑ روپے کا التزام کرتے بھی کہا ہے کہ دہلی حکومت دار حکومت میں مرکزی حکومت کی صحت سے متعلق اسکیم آیوشمان بھارت کو نافذ کرے گی اب خبر مغربی بنگال سے کروڑنا وائرس کے بڑھتے خطرے کے درمیان پیر کے روز مغربی بنگال میں اس وائرس کی وجہ سے پہلی موت درج کی گئی میڈیا ذرائع کی مطابق اے ایم آر آئی اسپتال کلکتہ میں علاج کر آ رہے ستاون سالہ شخص کا آٹھ دوپیر میں انتقال ہو گیا جس سے اسپتال میں افرا تفریق عالم پیدا ہو گیا پتایا جاتا ہے کہ محلوق دم دم شہر کا رہنے والا تھا اور گشتہ تیرہ مارچ کو یہ وہ چھتیز گھڑ کے بلاسپور سے اپنے گھر لوٹا تھا خبروں کے مطابق بلاسپور سے لوٹنے کے بعد وہ شخص شمالی کلکتہ واقع ایک مال میں گیا تھا چودہ مارچ کو اس کی طبیعت ناساز ہو گئی جس کے بعد نگر بازار واقع ایک مقامی نرسیم گھوم گیا اس کے اندر موسمی بخار کے علامت دیکھنے کو مل رہی تھی لیکن اس کے حالت بہت اچھی نہیں تھی بہتر علاج کے لئے سولہ مارچ کو سے یہ ایم آر آئی اسپتال کلکتہ میں داخل کرایا گیا تھا پیر کے دو پر جب اس شخص کا انتقال ہوا تو اس سے پہلے تصدیق ہو چکی تھی کہ وہ کرونا وائرس پوزیٹو ہے اب خبر نئی دہلی سے راجہ سبا رکن پارلیمان اور ہندوستان کے سابق چیف جسٹس رنگن گگوئی نے یہ کہتے ہوئے انتخابی بانڈ پر ایک سوال کو ٹال دیا کہ ان کو یہ معاملہ یاد نہیں ہے ٹائمز ناؤ کو دیئے ایک انٹریو میں جب اینکر نے سپریم کورٹ میں متنازع انتخابی بانڈ معاملی کی سماعت میں تاخیر پر سوال پوچھا تو گگوئی نے کہا انتخابی بانڈ معاملہ مجھے یاد نہیں ہے سچ میں حالانکہ لوگ سبا انتخابات کے دوران اس معاملے کو لے کر ہو رہی سماعت کے دوران گنجن گگوئی کے رہنمائی والی ایک بنچ نے ہی انتخابی بانڈ سکیم پر روک لگانے سے منع کر دیا تھا مودی حکومت کے ذریعے لائے گئی انتخابی بانڈ سکیم کے آئینی جباز کو چیلنج دینے والے عرضی پر سماعت میں تاخیر کو لے کر مختلف طبقوں نے سخت تنقید کی ہے یہ عرضی سال دوہزار سترہ میں مالی بل دوہزار سترہ کے احتماموں کو چیلنج دیتے ہوئے دائر کی گئی تھی اب خبر نئی دیلی سے حالی میں حکومت ہن نے پرائیوٹ لیپ کو بھی کرونا ویرس کی جانچ کی اجازت دی ہے حالانکہ مرکزی وزات سحت کی جانب سے اس بارے میں جاری کیے گئے حکامات نے جانچ میں شامل آلات کو بنانے والے ہندوستانی کمپنیوں کے لئے تشویش پیدا کر دی تھی گشتہ 21 مارچ کو جارے حکامات کے مطابق پرائیوٹ لیپ کو بیڈ نینٹین کی جانچ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے استعمال ہونے والے آلات میڈیکل کا کٹس یا سامان یویس ایف ڈی اے یا یوروپین سی اے کے ذریعے مصدقہ ہونا چاہیے اس کو لے کر کئی ہندوستانی کمپنیوں نے تشویش کا اظہار کیا تھا کیونکہ ابھی تک صرف ایک ہندوستانی کمپنی کے پاس یویس ایف ڈی اے کا تصدیق نامہ ہے حالانکہ سو مارکزات سحت نے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ یویس ایف ڈی اے یوروپین سی اے کے ذریعے مصدقہ ہونا ضرور نہیں ہے انہیں کہ یینائیوی کے ذریعے منظور شدہ جانچ کرس کا استعمال کیا جا سکے گا اب خبر نئی دہلی سے کورونا ویرس کے بڑھتے بہران کے بیچ ییمس نے سو مار سے سبھی ووپیڈی خدمات کو اگلے حکم تک بند کر دیا ہے خبرصہ ایجنسی اے یینائیو کی رپورٹ کے مطابق ییمس کی تمام ووپیڈی خدمات کو عارضی طور پر بند کیا گیا اس کے ساتھ ہی ووپیڈی کے لیے ریگولر ریجسٹریشن کی کاروائی بھی روک دی گئی ہے ییمس کی جانب سے جاری کے گئے بیان میں کہا گیا کہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ سپیشل کلینک سمیت ییمس میں ریگولر اوپیڈی کے مریضوں کا ریجسٹریشن 23 مارچ سے اگلے حکم تک عارضی طور پر بند کیا جا رہا ہے اس سے پہلے یہ اس نے جمعہ کو ایک سرکولر جاری کر کے 21 مارچ سے سرجری روکنے کا اعلان کیا تھا اب خبر نئی دہلی سے بیہار بورڈ اگزام کے پرچوں کی جانچ میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے 25 ہزار سے زیادہ ہیسکول اساتیزہ کو معتل کر دیا گیا ہے اور ان پر کیس درج کیا گیا ہے بتا دیں کہ تقریباً پانچ لاکھ اساتیزہ یکسان تنقا اور ساتوی پی کمیشن کو نافذ کرنے کی مانگ کے ساتھ ہرتال کر رہے ہیں تقریباً چار آشار یا پانچ لاکھ پرائمری اور میڈل اسکول کے ٹیچر سترہ فروری سے ہرتال پر تھے بعد میں پچیس فروری سے پچاس ہزار سے زیادہ ہیسکول ٹیچر بھی اس میں شامل ہو گئے جہاں پچھلے دس دنوں سے کورنا ویرس کے ودنظر سبھی اسکول بند ہیں وہیں فروری کے آخری دنوں کے بعد سے پچھہتر ہزار سے زیادہ سرکار اسکولوں میں طلبہ کی تعداد گھڑ گئی ہے جس سے سرکار کو میڈے میل کو بند کرنا پڑا انڈین ایکسپریس کے ایک ریپورٹ کی مطابق بیہار سیکنری سکول ٹیچر سیسیشن کے جنرل سیکریٹری شیطرگن پرساز سنگھ نے کہا ہے کہ جب تک سرکار ان کے طویل ارسل سے ملتوی مانگوں پر غور نہیں کرتی ہے تب تک ہرتال قتم نہیں کیا جائے گا اقبر ترکی سے ترکی میں کرونا کا قہر جاری ہے اور ہر نئے دن کے ساتھ کرونا کے معاملوں میں اضافہ ہو رہا ہے ترک وزیر صحت فقر الدین قوجہ نے بتایا کہ کرونا وائرس سے مزید بارہ افراد کی موت ہوئی ہے جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد ایکیس تک پہنچ گئی ہے گشتہ روز ترکی میں کرونا کے دو سو ستہتر نئے کیسز سامنے آئے ہیں جس کے بعد متاثرین کی تعداد نو سو سنٹالیس ہو گئی قوجہ نے کہا کہ گشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار نو سو ترپن افراد کرتے بھی معاینہ کیا گیا اب قبر امریکہ سے گشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے سبب زیادہ آٹھ ہزار کیسز امریکہ میں ریپورٹ ہوئے ہیں ریاست واشنگٹن کو آفزدہ قرار دے کر وفاقی حکومت نے مدد فراہم کرنا شروع کر دیا ہے کرونا کے دنیا بھر میں تین لاکھ پیتیس ہزار نوز سے زیادہ ہو گئے جبکہ ابھی تک چودہ ہزار چھ سو افراد ہلاک ہو چکے ہیں اسپین میں کوویڈ انیس کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار سات سو بیس ہو گئی مقامی میڈیا کی مطابق سالمی وبا کی وجہ سے اس ملک میں ایک دن میں تین سو چرہ سی حلاکتیں ہوئی ہیں اٹلی میں غیر ضروری اشاہ کی پروڈکشن کو بند کر دیا گیا ہے اطالی وزیراعظم نے کہا کہ اس وقت ملک کو دوسرے عالم جنگ کے بعد سب سے زیادہ سنگین حالات کا سامنا ہے کوئیڈ انیس کے باعث اٹلی میں ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار سے زیادہ ہو چکی ہیں جبکہ تقریباً ترپن ہزار افراد متاثر ہو چکے اب خبر ریاض سے جان لے وہاں کورنا وائرس کے روکتھام کے لئے سعودی شاہ سلمان نے آج شام سے اکیس دن کے لئے جزوی کرفی نافذ کرنے کا حکم دے دیا ہے عالمی قبر رسائی جنسی کے مطابق سعودی عرب میں کورنا وائرس کے پھیلاو کے پیش نظر کرفی روزانہ شام سات بجے سے صبح چھے بجے تک اکیس دن جاری رہے گا عالمی وبا کے پیش نظر کورنا وائرس کی متعدد کے سعودی عرب میں بھی سامنے آئے ہیں اب خبر شمالی کوریا امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرم نے شمالی کوریا کے لیڈر کم جو ان کو مراسلہ بھیجا ہے جس میں انہوں نے کورنا وائرس کے خلاف جدوجہد میں تعاون کی پیشکش کی ہے ٹرم نے کہا ہے کہ اپنے عوام کو کورنا سے محفوظ رکھنے کے لئے کم کی طرف سے کی گئی کوششوں نے مجھے متاثر کیا ہے اور ہم اس معاملے میں شمالی کوریا کے ساتھ تعاون کے لئے تیار ہیں وائٹ ہاؤس کے ایک بہاستر شخصیت نے بھی ٹرم کے کم کو مراسلہ روانہ کرنے کی تصدیق کی ہے اب خبر کروشیا سے کروشیا میں پانچ آشارہ تین کی شدت سے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلے کا مرکز دال حکومت زغرب تھا زلزلے میں کثیر تعداد میں افراز زخمیں ہوئے ہیں جن میں سے ایک بچے کی حالت نازق بتائی جا رہی ہے زلزلے کے نتیجے میں دال حکومت زغرب کی تاریخی امارات سمیت متعدد گھروں اور کاروباری مقامات کو نقصان پہنچا زغرب بلدیا میئر میلان باندک نے کہا ہے کہ زغرب کے تھڑرل کے جنوبی ٹاور کو شدید نقصان پہنچا ہے اب خبر شامز شام کے علاقے ادلب میں یم فور زمینی راستے پر برنی و فضائی آناسر کی شرکت سے دوسری ترکی روس مشتری کا پیٹرولنگ کی گئی ہے پاظر ہے کہ ادلب میں کشیدگی میں کمی اور علاقہ یا حالات میں استحکام کے لئے پانچ مارچ کو ترکی اور روس کے درمیان اضافی پروٹوکول پر دستخط کیے گئے تھے کارخبر ترکی سے ترکی کے صدر رجب تر بردگان نے عوام سے اپیل کی ہے کہ گھروں میں رہنا جاری رکھیں صدر بردگان نے ٹوٹر سے جاری کردہ بیان میں کہا کہ مطمئن رہے حکومت اپنے تمام اداروں کے ساتھ تندہی سے اپنے فرائز ادا کر رہی ہے ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وطرنہ رریجی ناظرین ملک ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ수를Er點